اسلام علیکم فرنس واغتہ آپ کا اس یوٹیوب چینل جے کے سٹیڈیو مٹیریل میں جیسا کہ جے کے سیس بھی سب انسپیکٹر کا ریزلٹ نکلا تو اس کے بعد کچھ سوڈنٹس نے یہاں پر جھان بین کی اس کے بعد پتا چلا یہاں پر بہت زیادہ کرپشن ہوئی ہے ایسی ایسے سوڈنٹس ہیں جن کو باقی جو ریزلٹ ہوئے تھے ان میں اتنے کم پوائنٹ تھے اور یہاں پر وہ ٹاپ کر رہے ہیں اور جو فیملی ریزلٹ بنے ہوئے ہیں ایک ایک فیملی کے تین تین بندے چار چار بندے ایسی بہت سی فیملیز ہیں جن کے کسی کو ایک سو آٹھ پوائنٹ دوسری کو ایک سو نو پوائنٹ اور ان کے جو اگر باقی ریزلٹ دیکھے جائیں ان میں بہت کام پوائنٹ تو اس پر سوڈنٹس نے یہاں پر سٹرائی کی اور یہ بات جا کے لیفن گورنر منوی سنہ تک پہنچی اب دیکھیں گے انہوں نے اس کے بارے میں کیا بتایا اور جو اسپائرنٹس ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو جو سوڈنٹس یہاں پر کرپشن میں آیا ہے جن سوڈنٹس کا بھی ہاتھ ہے یہاں پر جو سوڈنٹس بھی اس کرپشن میں شامل ہیں ان کو پرمنٹلی بین کیا جائے جیک ایس ایس بی کے اگزامز میں کسی بھی جیک ایس ایس بی اگزام میں ان کا فارم ایس ایپ نہیں کیا جائے جو جو بھی یہاں پر کرپشن میں آتا ہے اور باقی جو بھی باقی کرپشن میں آتے ہیں ان پر بھی یہاں پر اچھی سزا ہونی چاہیے اور جو سب انسپیکٹر کا اقزام ہے کیا وہ دوبارہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو ہم ڈیٹیل میں جانتے ہیں اگر آپ پہ اس چینل پر پہلی بارہ ہیں اس کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ ہر امپارٹنٹ اپ ڈیٹ آپ کو اس چینل پر ملتی رہے جتنی بھی جاپس ریلیٹڈ اپ ڈیٹس ہوتی ہیں وہ یہاں پر آپ کو ملتی رہتی ہیں ان کا ٹیس سیریس ان کا سیل بس اور ان کا یہاں پر سٹیڈی مٹیریل وغیرہ سب کچھ آپ کو ملتا رہتا ہے تو سبسکرائب کر کے رکھو نوٹفیکشن آن کر کے رکھو اب ہم بات کرتے ہیں لیٹنٹ گورنر منوی سنہا نے اس کے بارے میں کیا کہا جیسا کہ سٹیڈنٹ سٹرائک کر رہے تھے جو سب انسپیکٹر کا یہاں پر ریزلٹ آیا ہے اس میں بہت زیادہ دھاندی ہوئی ہے بہت زیادہ کرپشن ہوئی ہے یہاں پر سکرین ورمی آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے فیملی ریزلٹ بننے ہوئے ہیں ایک ایک فیملی کے کتنے کتنے مطلب بچے یہاں پر ہیں کس طریقے سے کرپشن ہوئی ہے اور کچھ انسٹیچوٹ ایسے ہیں جن کے ہی صرف سٹیڈنٹس آئے ہیں تو کتنی زیادہ کرپشن ہوئی ہے تو اس پر منوی سنہا نے اپنی ایک ٹیم بنائی ہے تو انہوں نے بولا یہ ٹیم پوری ریسرچ کرے گی جب ان کو اس کے بارے میں پتا چلے گا کیا کرپشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے کتنی ہوئی ہے تو اس کے بعد سب کو مطلب اچھے طریقے سے دیکھا جائے گا جو سٹیڈنٹس اس میں شامل ہوں گے ان کو بھی سزا ہوگی اور جو یہاں پر باقی شامل ہوں گے تو ان کو بھی یہاں پر اچھی خاصی سزا ہوگی جو بھی یہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے یا جو رول کے حساب سے پھر جو کرنا موگا وہ دیکھا جائے گا تو یہاں پر ٹیم ایک بن چکی ہے جو اچھے طریقے سے اس کا ریسرچ کرے گی جائزہ کرے گی تب تک یہاں پر جو ریزلٹ ہے وہ ہولڈ پر رہے گا اب یہاں پر اگر اس کے بارے میں جیسے ہی نکل جاتا ہے کہ یہاں کروپشن ہوئی ہے جو سب کو دکھائی دے رہی ہے سوشل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنے لوگ یہاں پر ڈیمانڈ کریں تو جیسے ہی اگر ہوگی تو جو سٹیڈنٹس اس میں شامل ہیں جنہوں نے کروپشن کی ہے وہ سٹیڈنٹس بھی پھر جو جے کے سیز بی کے اگزام میں وہ نہیں دے پائیں گے اور باقی جتنے بھی اس میں شامل ہوں گے افیشلز وغیرہ جو بھی اس میں شامل ہوگا ان کو بھی یہاں پر اچھی خاصی سزا ہوگی اور جو سٹیڈنٹس ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمارا جو سب انسپیکٹر کے اگزام ہے وہ نئے سے ہونا چاہیے اب جو سٹیڈنٹس ڈیمانڈ کر رہے ہیں اب جیسے ہی جو ٹیم یہاں پر اب منوی سینہ کی طرف سے بنی ہوئی وہ جب جائزہ لے گی جیسے کروپشن کا پتا چلے گا تو جو اگزام ہے وہ نئے سے ہوگا سب انسپیکٹر کا جو اگزام ہے وہ پھر نئے سے ہوگا نئے سے آپ نے پریپیر کرنا ہے اور اچھے طریقے سے اپنا اگزام دینا ہے یہ تھی ایک ایمپارٹنٹ اپ ڈیٹ جو سٹیڈنٹس بھی اچھے خاصی محنت کرتے ہیں پھر جا کے جو اتنا مطلب جس کو بولتے ہیں ٹرانسپیرنٹ اگزام اس میں پھر ایسی پرابلم ہوتی ہے پھر کون پڑے گا اس اگزام کے لئے بھی جب ایک بندہ رات دن اچھے طریقے سے محنت کرے گا پھر جب اس کے لئے پریپیرشن اچھے طریقے سے کمپلیٹ کر کے اگزام میں جائے گا جب ریزلٹ آئے گا تب پتا چلے گا گھنے چنے لوگ یہاں پر وہی ٹاپ کر رہے ہیں وہی سیلیکٹ ہو رہے ہیں جو بچائرے پڑھ رہے ہیں محنت کر رہے ہیں ان کا نامہ نشان نہیں ہے تو اگر اس ٹرانسپیرنسی کو اچھے طریقے سے کنٹینیو رکھنا ہے تو یہاں پر اچھے طریقے سے جو یہاں پر سب ان اسپیکٹر کا ریزلٹ آیا ہے جو بھی اس کا اگزام پروسس ہے اس کو اچھے طریقے سے جھانچنا ہوگا جو ٹیم اب بنائے گا ایل جی منوی سینہ تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر کتنی ٹرانسپیرنسی ہے کتنا کرپشن ہے کتنا نہیں ہے وہ تب پتہ چلے گا جب ہمارے سامنے ایل جی منوی سینہ کی جو نئی ٹیم ہوگی وہ اس کے کوئی ریپورٹ لائے گی تو تب تک ہم ویٹ کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو باقی پرنچ تک بھی شیئر کرو تاکہ وہ بھی اس کے بارے میں جان سکیں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے تینک یو سو مچ